مسلم فوج کو بڑی کامیابی ہماس کے سامنے اسرائیل امریکہ نے مانی ہار گازہ جنگ پر بڑا قبول نامہ اسرائیل کے بھکتوں کو بڑا جھٹکا جانیں گے کیا ہے پورا ماملہ وہیں آگلی خبر میں آپ کو بتائیں گے خطرے میں اسرائیل پوری دنیا ہے جس بات سے انجان امریکہ جانتا ہے ایران کا وہ پلان اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے بانگلہ دیش کی انترم سرکار محمد یونوسی پی ایم موڈی سے کی فون پر بات ہے ہندووں پر حملے کو لے کر بھارتی میڈیا پر جم کر برسے زمین یا حقیقت جاننے کے لئے بولایا تو دوستو سوی خبریں ہم آپ کو ایک ایک کر کے وستار سے بتائیں گے تو آپ میرے ساتھ اس ویڈیو کے آخر تک بنے رکھئے تو بینا ٹائم لیتے ہوئے بات کرتے ہیں خبروں کی جی ہاں دوستو گازہ میں قریب دس مہنے سے جاری جنگ کو لے کر ہے امریکہ کے اور سے بڑا قبول نامہ سامنے آیا ہے ریپورٹ کے مطابق امریکہ نے مانا ہے کہ ازیالی سینہ ہماس کو پوری طرح سے ختم نہیں کر پائے گی سات اکٹوبر کو ازیال پر ہماس نے حملہ کر دیا تھا اس حملے کے بعد سے ہی ازیال گازہ میں سینیے کاروائی کر رہا ہے ازیالی پردھار منتری بینجامن نیتن یاہو نے بار بار اس بات پر جوڑ دیا ہے کہ یہ جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک ہماس کا پوری طرح صفایہ نہیں ہو جاتا وہیں اس جنگ کو لے کر نیو یارک ٹائمز کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ اور ازیال کی ادھیکاریوں نے سوکار کیا ہے کہ ازیالی سینہ ہماس کو پوری طرح سے ختم نہیں کر پائے گی ان ادھیکاریوں نے مانا ہے کہ ازیال گازہ میں اپنے او دیشوں کو پورا کر پانے میں اسفل رہا ہے اور ید کے جاری رہنے سے ہماس کے کمزور ہونے کی سمبھا بنا اور کم ہو گئی ہے در ڈیلی کو دیے گئے انٹرویو میں امریکی ادھیکاریوں نے کہا کہ نیتن یاہو سرکار نے گازہ میں اپنے سینیہ وکلپوں کو ختم کر دی ہے اور نیرنتر بمباری سے کیول ناغریکوں کی موت ہو گی دراصل گازہ میں بیتے دس مہنے سے جاری جنگ میں اب تک چالیس ہزار سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے اسے لے کر کئی بار ازیال کی آلوچنا بھی ہوئی لیکن امریکہ نے بار بار یہ دھورایا ہے کہ ازیال کو اپنی آتما رکشہ کرنے کا ادھیکار ہے ایسے میں امریکی ادھیکاریوں کا یہ بیان بتاتے ہیں کہ شاید اب امریکہ میں بھی اس جنگ کو لے کر ہوا کا روخ بدلنے لگایا ہے کچھ دن پہلے گازہ یود کو لے کر ازیال کی سرکار میں بھی متوہد سامنے آیا تھا کچھ ریپورٹس کے مطاوک ایک بیٹھک میں رکشہ منتری یوگلینٹ نے نیتن یاہو کے حماس پر سمپورن ویجے کے دعوے کو بکواس بتایا تھا اس کے بعد ازیالی پردھان منتری نے رکشہ منتری کے اس بیان پر ناراضگی جتاتے ہوئے ان سے حماس چیف یہیہ سنوار کی آلوچنا کرنے کو کہا تھا ازیال کے پردھان منتری کاریلے کے اور سے کہا گیا تھا کہ جب گلینٹ اس طرح کا انٹی ازیال نیریٹیو اپناتے ہیں تو وہ بندکوں کی رہائی کی ڈیل کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں دراصل سات اکٹوبر کے حملے کے بعد سے جاری جنگ میں ازیالی سیرانے بھلے ہی گازہ کے زیادہ تر حصوں پر نینترن اصطابت کر لیا ہو لیکن وہ اب تک بچے ہوئے بندکوں کی رہائی نہیں کروا پائے ہیں گازہ میں قریب ستر فزدی گھر اور امارتیں ازیالی حملے میں تواہ ہو چکے ہیں حال ہی میں ازیالی کے اور سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نے رافہ بورڈر پر 20 سے زیادہ سنوگوں کو نشت کی ہے لیکن باوجود اس کے سو سے زیادہ ازیالی بندک اب بھی ہماس کے قبضے میں ہیں اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جی ہاں دوستو ایران ازیال کے بیچ تناؤں بڑھ قرار ہے دنیا کے تمام بڑے بڑے دیش اس تناؤں کو کم کرنے کی کوشش میں جھٹے ہیں لیکن ایران نے دو ٹک جواب دے دیا ہے کہ وہ ہانیاں کی شہادت کا بدلہ لے کر رہے گا دراصل ایران ہماس چیف کی ہتھیاں کے لیے ازیال کو ذمہ دار مانتا ہے اور اس کے لیے وہ ازیال پر جواب حملہ کرنے کی تیاری میں ہماس چیف اسماعیل ہنیاں کے موت 31 جولائی کو تہران میں ہوئی تھی وہ ایرانی راشودی کے شفت گرہن سماروں میں حصہ لینے پہنچے تھے تب سے اب تک سترے دن بیٹ چکے ہیں اور ایران کی سنہ خاموش ہے اب سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا ایران ڈر گیا ہے یا پھر تہران کے لیڈر سے کوئی دوسرا پلان بنا رہے ہیں دراصلی زیال پر ایران کے حملے کی آشنکہ کو لے کر رہے ہیں امریکہ کے اور سے بڑا بیان سامنے آیا ہے امریکہ کے اور سے کہا گیا ہے کہ ایران اس بار بینہ کسی چیتاونی کی حملہ کر سکتے ہیں وائٹ ہاؤس کے اور سے کہا گیا ہے کہ آنے بارے کچھ دنوں میں ہی یہ اٹیک ہو سکتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا ہوگا وائٹ ہاؤس کے راشتیہ سرکشہ سنچار سلحکار جون کروی نے کہا امریکہ کو اس بات کا پکا اندازہ نہیں ہے کہ ایران کس طرح کا حملہ کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس نے استیتی کو کم کرنے کے لیے کٹلیتی کے دباؤ بنانے کا کام کیا ہے وائٹ ہاؤس کے مطابق اس بار یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ ایران کب اور کتنا بڑا حملہ کرے گا لہٰذا ہم نے باتشیت کے ذریعے دباؤ بنانے کی کوشش جاری رکھی ہے حالانکہ احتیاط کے طور پر امریکہ نے لال ساگر میں اپنی ید پوتھ اور پنوڑ بھی تینات کر دیا اس کے علاوہ امریکہ نے اپنا سب سے گھتک ویمان F22V ازیل کی سرکشہ کے لیے اتار دیا ہے امریکہ نے بھروسہ دیا ہے کہ اگر ایران حملہ کرتے ہیں تو وہ ازیل کی رکشہ کرنے میں مدد کرے گا دراصل اس سے پہلے اپریل میں جب ایران نے ازیل پر جوابی کاروائی کی تھی تو امریکہ سمیتے کئی سہیوگیوں نے اس حملے کو ناکام کر دیا تھا تب ایران نے سیریا میں اس کے دوتواز کے قریب ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لیے قریب دو سو سے زیادہ ڈرون اور مسائلے دائیے تھے لیکن ازیل امریکہ اور یوکے سمیتے اس کے کئی سہیوگیوں نے اس حملے کو ناکام کر دیا تھا وائٹ ہاؤس کے راشتیے سرکشہ صلحکار جون کروی نے بتایا ہے کہ امریکہ نے ایران اور ازیل کے بیچ تناؤ کو کم کرنے کے لیے تیسرے پکچے کے ذریعے تہران کو سندیش بھیجے ہیں اور انہیں یدھے کے سنبھاوت پرناموں کے بارے میں آگاہ کیا گئے ہیں اس کے علاوہ بیتے بدھوار امریکہ کے وشید سے دوتھ اموس ہوچیشٹین بیروت میں تھے امریکہ کی کوشش ہے کہ ہزباللہ اور ازیل کی بیچ سنگرش کو ختم کیا جا سکے حالانکہ امریکہ کا ماننا ہے کہ گازہ میں سیز فائر ڈیل سے سبھی مرچوں پر تناؤ کم کیا جا سکتے ہیں گازہ میں یدھے ویرام اور بندکوں کی رہائی نہ کیول ایران کے گسے کو کم کر سکتی ہے بلکہ ہزباللہ کے حملوں کو بھی روکنے میں سہائک ہوگی اسی کے ساتھ آپ کو بتا دیں کہ جیہاں دوستو بانگلہ دیش کے انترین سرکار کے مخشیہ محمد یونس نے شکروہار کو بھارت کے پردھار منتری نرندر مودی سے بات کی بانگلہ دیش میں نئی سرکار بندنے کے بعد دونوں دیشوں کے شرس نیتاؤں کی بیش یہ پہلی بات چیت ہے بانگلہ دیش سرکار کے طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مکشیہ سرکار پروفیسر محمد یونس نے شکروہار کو فون پر پردھار منتری نرندر مودی سے بات کی مکشیہ سرکار نے بانگلہ دیش سرکار کے مکشیہ کے روپ میں ان کی شپت گرہن کے بعد بدہائی دینے کے لیے پردھار منتری نرندر مودی کا شکریہ آدھا کیا اس دوران انہوں نے بانگلہ دیش میں ہندووں اور الپ سنکھیکوں کے ساتھ ہوئے ہندسہ کے معاملے پر بھی جان کری دی محمد یونس نے پی ام مودی سے فون پر بات چیت کے دوران کہا کی بانگلہ دیش میں الپ سنکھیکوں پر ہم لوگ کی ریپورٹ کو بڑا چلا کرے پیش کیا گیا ہے یعنی جس طرح سے بھارتی میڈیا بانگلہ دیشی ہندووں کو لے کر موقعے سے گھٹنا کی ریپورٹنگ کرنے کیلئے آمنتری تھی کیا پردھان منتری نیرندر مودی کے الپ سنکھیکوں کی سرکشہ کا مددہ اٹھانے پر انتریم سرکار کے مکشہ یونس نے کہا کی ان کی سرکار الپ سنکھیکوں سمیت دیش کے سوی ناغریکوں کی سرکشہ کیلئے پرتی باد دیا ہے محمد یونس نے کہا کی بانگلہ دیش میں اس تھی تھی اب نیانترن میں اور دیش میں جن جیون سمانیہ ہو رہا ہے اس دوران پردھان منتری نیرندر مودی نے نئی دلی سے ورچولی آیو جیت ہو رہی تیسری وائس آف گلوبر ساؤت سمیٹ میں شامل ہونے کے لیے محمد یونس کو آمنتریت کیا مکشہ صلاحکار یونس ڈھاکہ سے ورچولی اس سمیلن میں شامل ہوں گے دراصل بانگلہ دیش میں ویوہ داسپد نوکری کوٹا کو لے کر بڑے پیوانے پر ویروت کی بیچ پانچ اگست کو شیک حسینہ نے پردھان منتری پدر سے اسطھیفہ دے دیا تھا وہ بھاگ کر بھارت پہنچے تھی ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ حسینہ سرکار کے پتن کے بعد بانگلہ دیش میں ہندو سمودائے کے خلاف حسینہ میں ویروت پردیشنوں کے دوران تہین ہندو گھروں دکانوں اور ویوہ سائیوں کو نشانہ بنایا گیا اور اس کو زیادہ ہوا بھارتی میڈیا نے دی محمد یونس نے اس شروعات میں ہندو سمودائے کے نیتاؤں سے ملاقات کی تھی اور ان کی سرکشہ کا وعدہ کیا تھا دوستو حیرانی کی بات یہ ہے کہ جو میڈیا بانگلہ دیش کو لگاتار ریپورٹنگ کر رہے ہیں وہی میڈیا منیپور کے مدی پر چپ چاپ تماشا دیکھ رہے ہیں اور اس میں کچھ شوسر میڈیا یوزر بھی شامل ہے کیونکہ منیپور میں ہندو مسلم کا مددہ نہیں ہے اس لئے یہ لوگ خاموش سبسکرائب ضرور کریں